بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھنے ہوئے فَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْلِ الْمَنفُوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یعون ہو دھنکی ہوئی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِ رُحُو تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں نیزان کی ایک نیزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں ایک ہے سپرنگ بیلنس وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کے اندر جو میں سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مرادی ہے کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک میار ہوگا اور میار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویڈیول اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینز اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے ان سب کی ریایت کرنے کے باوجود ایک مطلوع مقدار تک نیکی کا ان سے نکل آیا وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لئے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوں گی جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے فَأُمَّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا وَمَا عَدْرَا کا مَاهِيَا اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے دہکتی ہوئی اللہم آجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و اصدکر حکیم